اسلام علیکم آپ لوگ کا اپنا سجاد کھیڑا ذریعہ مشرق ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھی ہو آج ہم ایک ایسے فیلڈ کے اندر موجود ہیں جہاں توری کی کاش کی گئی ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ نظام بنایا گیا ہے سسٹم بنایا گیا ہے آج آپ لوگ کو اس کی تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک کاشکار کی یا جو ایکسپارٹ ہے اس کے بنانے والا اس سے بھی آپ لوگ کی بات کروائیں گے اس کا انٹرویو آپ لوگ کو سنوائیں گے کس طریقے سے یہ ل گیا گیا ہے اور یہ لکڑیوں لکڑیوں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھا گیا ہے پودے اور پودے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کھیلیں اس طریقے سے بنائی گئی ہیں ان کی چوڑائی کتنی ہے اور بیٹ جو چھوڑے گئے ہیں اس کی جو نہ چوڑائی کتنی ہے اور یہاں کونسی کاش کی گئی ہے لکڑیاں کتنی لگائی گئی ہیں ایک اکڑ کے اوپر یعنی اس کا کتنی لکڑیاں لگ سکتی ہیں یعنی اس کے بارے میں کوشش کریں گے کہ مکمل تفصیل آپ لوگ کا سام سکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں آئیے کاشکار بھائیو آپ کو فیلڈ کا ویزر بھی کرواتے ہیں اور ایکسپارٹ جس نے جو نہ اس کو بنایا ہے اس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مکمل تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی یہ ہیبریڈ توری جو نہ لینہ کی کاش کی گئی ہے پہلی چنائی اس کی تقریباً پچاس سے پچپن دنوں میں جو نہ شروع ہو جاتی ہے اگر پھل کی بات کیجئے تو پھل اس کا خوبصورت اور مضبوط اُبھار والا ہوتا ہے اگر پھل کی لمبائی کی بات کریں توری کی لمبائی کی بات کریں تقریباً تیس سے چالیس سینٹی میٹر آسطن جو نہ اس کی لمبائی ہوتی ہے دوسرا اگر اس کی وزن کی بات کریں تو آسطن وزن جو اس کا بنتا ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو گرام بنتا ہے گرمی کی بات کریں تو گرمی کو بہت اچھے طریقے سے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بیماریوں کے خلاف بھی اچھی قوت مدافعت رکھتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک جو نہ پھل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے سارا سال یہ وریٹی جو نہ یہ کاشت کے لیے موضوع ہوتی ہے تک ریباً فاصلہ آئے ویچلا آئے اڈھائی فوٹ دا ہے تقریباً تیل دی چڑھائی جری ہے تاں تلوہ تلوہ دو فوٹ دا ہے تقریباً یہ جالی جی رہے تاں لینے ہوئے سا کو ترائے دیں لگ گئیں سات مزدور لگے رہے گا تقریباً سات کنال دی جا ہے جنہ میں جسا ہے لیے جالی یہ جناب پلاسٹرہ کتار ہے اندنا چھکاؤ دینے سے ہی کو قابل کر کے بدھینے تھے جیسا کہ میرے کاشکار بھئیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو نہ بہترین طریقے سے بڑی محنت کر کے جو نہ اس کو لگایا گیا ہے زمین کے اندر لکڑی کو دھنسا کے بلکل جو نہ اس کے ساتھ پھر پلاسٹک کی یہ جو تارہیں لگی ہوئی ہیں پلاسٹک کے یہ دھاگے لگے ہوئے ہیں ان کو پھر لکڑی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا ہے ایک لکڑی اور دوسری لکڑی کے درمیان یہ فاصلہ جو رکھا گیا ہے وہ تقریباً دس فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے اگر بیڈ کی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً اڑھائی فٹ کا بیڈ جو رکھا گیا ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان جو فاصلہ رکھا گیا ہے وہ تقریباً اڑھائی فٹ ہے اگر ہم پودے اور پودے کے درمیان فاصلہ دیکھیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کے فاصلے کے اوپر پودے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میرے کاش کاربیو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لکڑیوں کو اگر لمبائی کے روح دیکھیں تو اس کے درمیان میں جو نہ جال بنایا گیا ہے جال یہ پتلے دھاگے کا بنایا گیا ہے دور کے ساتھ بنایا گیا ہے لیکن بہت مضبوط دھاگہ ہے یہ کیونکہ اگر مضبوط دھاگہ یہاں نہیں لگائیں گے تو پھر جو نہ اس کے اوپر جو بیلیں چڑھتی ہیں اس کے وزن سے پھر یہ دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے مضبوط دھاگہ لگانا جال کے اندر انتہائی ضروری ہے تاکہ بیلیں اس کے اوپر چڑھ سکیں جال کے نیچے والے حصے کے اوپر جو نہ وائٹ دھاگہ لگایا گیا ہے موٹا دھاگہ لگایا گیا ہے یہ بھی بڑا مضبوط دھاگہ ہے یہ پلسٹک کا تو نہیں ہے توری کے پودے کی بیل جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اوپر کی طرف چڑھائی گئی ہے آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیلیں چڑھائی جا رہی ہیں جب تقریباً ڈیڑھ دو فٹ کی بیل ہوتی ہے تو اس کو جو نہ پھر جال کے اندر پھنساک ہے اسی طریقے سے لپیٹ کے جو نہ پھر اس کو اوپر کی طرف اس کا روک کرتے ہیں اور پھر یہ اوپر اہستہ اہستہ چڑھتی جاتی ہے جیسا کہ میرے کاشکار بھئیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ توری کے اوپر فروٹنگ جو نہ وہ آنا شروع ہو چکی ہے پھول لگنا شروع ہو گئے ہیں اور پھل بھی بننا جو نہ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے جو نہ اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو گیا ہے آج کل جو نہ اس کے مارکٹ کے اندر اس کا اچھا ریٹ چل رہا ہے میرے کاشکار بھئیو جب کوئی بھی فصل پھل کے اوپر آتی ہے تو پھر آپ نے جو خات دینی ہے یا جو سپریہ کرنا ہے وہ پوٹاش کا سپریہ کرنا ہے اس سٹیج کے اوپر پوٹاش کا سپریہ کرنا انتہائی ضروری ہے ایک تو پھل کا سائز اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی شیپ اچھی ہوتی ہے رنگت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ اس کی شیلف لائف بھی بڑھ جاتی ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافیت بھی آ جاتی ہے اس لئے جو نہ اس سٹیج کے اوپر آپ نے پوٹاش کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے چاہے کوئی فصل ہو جب پھل کے اوپر آتی ہے میرے کاشکار بھئیو پہلے آپ لوگ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ وہاں جو نہ جو ٹماتر کی فصل کاش کی گئی تھی وہاں بھی لکڑیاں لگائی گئی تھی لیکن یہ دیکھیں کہ توری کی فصل جو کاش کی گئی یہ دو دو لکڑیاں جو نہ اکٹھے لگائی گئی ہیں کیونکہ توری کی جو بیلیں ہوتی ہیں وہ بڑی لمبی ہوتی ہیں وہ ناختم ہونے والی بیلیں ہوتی ہیں یعنی وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی اتنی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے جو نہ دو دو لکڑیاں اکٹھے لگائی گئی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں ان لکڑیاں کو عام طور پر جو نہ عام زبان میں بلی بھی کہا جاتا ہے یعنی دو دو بلیاں لگائی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سفیدے کی لکڑی جو نہ استعمال کی گئی ہے یہ بالکل سیدھی لکڑی ہوتی ہے اور یہ سستی بھی مل جاتی ہے تقریباً چار سو روپے فیمن کے حساب سے مل جاتی ہے اور اس جگہ سات کنال کے اوپر جو نہ یہ توریوں کا ٹنل لگایا گیا ہے توریوں کی کاش کی گئی ہے اور تقریباً گیارہ سو بیس جو نہ بلیاں یا گیارہ سو بیس لکڑیاں جو نہ یہاں استعمال ہوئی ہیں چار سو روپے من اس لیے کہا ہے کہ یہ گیلی ہیں جب یہ سوک جائیں گی یہ ہر ویس لنگ کے اوپر فصل پہنچ جائے گی فصل ختم ہو جائے گی تو پھر جب آپ اس کو بیچیں گے تقریباً ہزار بارہ سو روپے فیمن کے حساب سے بک جائیں گی امید کاشکار بھی ہو آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں توری کی کاش کی گئی ہے مقصد ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ لوگ تک پہنچانا تھا کہ توری کو کس طریقے سے کاش کیا جاتا ہے امید ہے یہ طریقہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا مجھے دعوں میں اجاز رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ